بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا آپ نے پورا قرآن امت کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیا آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دی آپ کی زندگی میں کوئی تئیس سال میں یہ مہینے باہر پر آئے چالیس سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی لیکن تئیس سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو ایک اٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شبہ برات بھی ہے اور آج شبہ میراج بھی ہے تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہئے آج آپ کو اتنے روزہ رکھنے چاہئے سبوٹ کے اور آپ کو یہ یہ عمال کرنے چاہئے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا بات وہی ہے کہ سوچتے والا آج بھی سوچتا ہے لوجک بھی یہ پیش کرتا ہے نیکی ہے نا اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے سمجھا دیا ہے اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنت رسولی لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس پر رسول کی سنت ہے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گبرانے ہوگے ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے دیکھے جی قرآن کہہ رہا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيم میرے معزز میرے محتشم قرآن کی آیت تو اپنے سے ہی پڑھی ہے جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ حجت الودا کی موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا عَلَا حَلْقَدْ بَلَّغْتْ کیا میں نے پچھا دیا سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پچھا دیا اللہ کے سون نے اپنے رب کو بھی گوا بنایا اللہم اشہد فَإِنِّ قَدْ بَلَّغْتْ اللہ گوا رہنا میں نے سارا دین پچھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پچھا دیا اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر تو ماننا چاہیے جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کہ میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے میرے فلان نے یہ کہا ہے میرے علان نے یہ کہا ہے اور یہ فلان کتاب میں لکھا ہے جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے اس کو کتاب حدیث کی کہیں تاریخ کی کہیں وجدان کی کہیں حکمت کی کہیں کیا کہیں تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راز سے دور رکھے گا جو قرآن سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں ابھی تینوں چیزوں کو جمع کیجئے قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے وہاں گر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالی جو ہے وہ اتریں گے نزول فرمائیں گے اور جو جو جاگرا ہوا اس کو برات مل جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ الی سماء الدنیا حین يبقى ثلث اللیل الآخر اللہ حضور جلال تو ہر رات جب تہائی ہی سا رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ حضور جلال ہر رات نزول فرماتے ہیں میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے حدث الاحرج اس اس طرح کی عامال اس اس طرح کی کہانیاں اس اس طرح کی منگرد کس سے امت کے اندر عام ہو گئے نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بیدعات ختم ہوگی جب آپ بیدعات کو زندہ کریں گے ایک نئی چیز بیدع کریں گے اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے